موسیقی کیا اور کیسے ان دو سوالوں کے جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے اب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا درخواست کیا ہے پہلا سوال یہ کیا کرنا ہے یہ تمام سوالات کس کو ڈیل کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کیا کا جواب آگا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پچاس فیصہ جو کام ہے جنگ ہے جیت لی ہے اگر آپ نے بخیہ پچاس فیصہ بھی کر لیا تو اس کے مطلب آپ سو پرسنٹ جیت چکے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہے درخواست بیسیکلی بنیادی طور پر ہے کیا درخواست سوال نمبر سکس ہوتا ہے ویبر میں پوچھا جاتا جو سوال نمبر کونچا ہے سوال نمبر سکس ہے اس کے کل نمبر کتنے ہوتے ہیں کل نمبر اس کے ہوتے ہیں دس کل وقت اس کو کتنا دینا چاہیے یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اکورڈنگ ٹو پیپر یا بورڈ انتظامیاں دس کے بجائے بیس منٹوں نے دیئے ہوتے ہیں کہ جو سوال دس نمبر کا ہے اس کے لیے کتنے منٹس دیئے گیا ہے بیس منٹ دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہوگیا جی سوال نمبر یہ ہوتا ہے سکس ہوگی ہوگیا جی اتنے سمجھا ہے کوئسٹن نمبر کونسا ہے سکس کل نمبر کتنے ہیں دس کل وقت کتنے ہیں بیس منٹ اور یہ اپشنل ہوتا ہے یہ سوال کیا ہوتا ہے اپشنل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے یا تو درخواست آپ نے کرنی ہوتی ہے یا پھر آپ نے کیا کرنی ہے رسید ان دونوں میں سے ایک چیز پیپر میں آنی ہے یاد رکھئے گا بعض بچے ایک چیز کے اوپر زیادہ اپنے جو توجہ مرکوز کرتے ہیں کس کے اوپر وہ صرف اور صرف درخواستیں کار دیتے ہیں جو کہ غلط ہے لاسٹ چیم دوہزارتئیس میں رسید آ چکی تھی جس کے وجہ اس تمام بچے پھر مون دیکھتے رہے گئے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے تو رسید اور درخواست یہ انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں میں اقرب آ دوں گا تفصیل سے درخواست آج کرنا لگے ہیں تو درخواست کرنے سے پہلے میں نے چیزیں آپ کو بنیادی بتا دی ہیں اب آجتے ہیں لفظ درخواست کے اوپر درخواست فارش ربان کے مصدر درخواستن سے نکلا ہے کس سے نکلا ہے درخواستن درخواستن کا مطلب کیا ہوتا ہے فارش ربان کے لفظ درخواستن کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا کیا کرنا مانگنا یا پھر طلب کرنا اسی سے یہ لفظ درخواست ہے دیکھ لیں آپ نون اس میں سے کار دیا کس کو کار دیا نون کو کار دیا تو کیا بان گیا درخواست بان گیا تو درخواست کا اردو میں مطلب دیکھا جائے تو اردو دبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے التجا التماث غزارش فریاد یہ تمام طرح اس کے کیا ہوتے ہیں مطالب ہوتے ہیں اگر ہم انگریزی میں بات کریں اس کا مطلب کیا ہوگا اپلیکیشن اسے کہتے ہیں انگریز میں کیا کہتے ہیں اپلیکیشن تو آپ نے موبیل اپلیکیشن بھی استعمال کی ہیں کون کون سے موبیل کیا ہے یہ وارس ایپ کیا ہے فیس بک کیا ہے اپلیکیشن کیا کام کرتی ہے آپ کے لئے سہولت پیدا کرتی ہے کیا پیدا کرتی ہے ہر وہ چیز سمبل مشین کیسے کہتے ہیں مشین کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے ہر وہ شئے جو آپ کے کام میں سہولت لے آئے اسے کیا کہتے ہیں مشین جیسے کہ ہتھوڑی کیا ہوتی ہے یہ مشین ہے آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو نیل ہے اس کو آپ دیوار کے اندر گوش آتے ہیں تو تکلیف زیادہ ہوگی یا ہتھوڑی کے ساتھ اگلیس زیادہ ہے نا ہتھوڑی سے اس لیے آپ کر لوگے اس لیے ہتھوڑی کیا ہے اس نے آپ کی کام کو کیا کر دیا ہے آسان کر دیا ہے ایک فلم میں بھی ایسے ہی ایپلیکیشن کیا کام کرتی ہے سہولت فراہم کرتی ہے اب ایپلیکیشن لکھنی کس کو ہے اس کا دو طریقے ہوتے ہیں ایپلیکیشن ہمیشہ آپ نے اسے کس کو لکھتے ہیں بڑے کو اور نمبر دو کس کو لکھنی ہے صاحب اختیار بندے کو صاحب اختیار بندے کو وہ پرسن جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اسے آپ نے درخواست لکھنی ہے اس کے سارے کی سمجھ آ چکی ہے ابھی ہم کیا پر نہیں پہنچے ابھی صرف اتنا پتہ چلے ہیں درخواست کا مطلب کیا ہے درخواست کا مطلب کیاوتا ہے پہلے یہ بتائیں فارس الپان کے کس لفظ سے نکلی ہے درخواستن سے اور درخواستن کو اردو میں تبدیل کیا تو کیا بن گیا درخواست درخواست کا اردو میں مطلب کیاوتا ہے التجا التما散 بزارش اور فریاد ان تمام کا مطلب کیا ہے طلب کرنا یہاں پھر مانگنا اتنی سمجھ آگئی ہے اب ذرہ سمجھیں درخواست کون کون چیئے کیا کیا ہے وہ آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پیپر میں سوال آ رہا ہے یہ والا کس کے نام کرنی ہے پرنسپل کے نام کیا کرنی ہے اس برابر فوکس کرنے پرنسپل کے نام اور پیس معافی یہ اس کا عنوان ہے یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے عنوان کسی بھی درخواست کا یہ کیا ہے عنوان اور کس کے نام کرنی ہے یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے اب کون کون سے درخواستے ہو سکتی ہیں کیا کیا ہم نے درخواست کرنی ہے سب سے پہلے دیکھیں پرنسپل کے نام پھر چیرمن بورڈ کے نام چیرمن بورڈ یا چیرمن بلدیا پھر محکمہ وزیر سیحت پھر ڈی سیو پھر ایس ایچو پھر پوسٹ ماسٹر ٹھیک ہو گئی یہ چند ایک نام ہیں جو آپ کے پیپروں میں یہ وہ تمام درخواستے ہیں جو ہم نے کرنی ہیں اب پتہ چالے گیا کون کون سے درخواستے کرنی ہیں پرنسپل کے نام چیرمن بورڈ کے نام چیرمن بلدیا کا نام یہ تمام وہ اہدہ دران ہیں یہ وہ تمام سٹیٹس والے لوگ ہیں جن کو ہم نے درخواست کرنی ہیں اچھا اب ان کو کرنی کیا گیا یہ دیکھیں ذرا پرنسپل کے نام ہے تو یہ دفنجے پرنسپل کے نام کرنی ہے تو سب سے پہلے بیماری کی کس کی پھر کونسی ہو سکتی ہے اس سے کرتا ہوں فیس معافی کی فیس معافی پھر کیا ہے جرمانہ معافی پھر کیا ہے سٹیف کی ایڈ کی پھر کیا ہے مضمون کی تبدیلی اس کے علاوہ کونسی ہو سکتی ہے بتائیں ذرا تفریحی دورے کے سیر کے لیے بھی جا سکتے ہیں نا سیر و تفریح کے لیے ٹھیک ہے اور کیا ہوتی ہے جی جتنے بھی ہیں بیماری کی ضروری کام کی بھی اسی میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اسی میں شادی کی بھی آ رہی ہے بیماری فیس معافی جرمانہ معافی سٹیف کیٹ مضمون سیر و تفریح روڑی کام اور شادی یہ تمام صرف ایک پرسن کو جا رہی ہے یاد رکھئے گا پھر اس کے بعد آتا ہے چیرمن بورڈ کے نام اس کے نام صرف ایک ہی اپلیکیشن ہے وہ کیا اپلیکیشن ہوتی ہے اچھا اب چیرمن کے نام کیا درخواست کرنی ہے جی اس کے نام سانت جاری کرنے کے لیے کیا کرنی ہے جی سانت جاری کرنے کے لیے بلدیہ کا نام محلہ کے صفائی ٹھیک ہے وزیدہ سانت کے نام بھی یا محلہ کے صفائی کے لیے ایسا ہوتے ہیں یا پھر محلہ کے صفائی اس میں آئے گا یا اس میں آجے گا ڈسپینسری کا قیام ڈسپینسری کا قیام آپ کے علاقے میں ٹھیک ہے پھر آجے گا ڈی سیو کے نام یا ایسٹرچو کے نام کوئی بھی جرائم کی رپورٹ آپ نے کرنی ہے جرائم کی رپورٹ کے لیے ٹھیک ہے پوسٹ محلہ کے نام کونسی ہوگی ناقص تقسیم ڈاک لیں جی اب یہ تمام چیزیں میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ تمام طرح درخواستیں آپ سے پیپر میں کی جا سکتی ہیں یہ وہ تمام نام ہیں یہ تمام درخواستیں ہیں جو بار بار پیپر میں آپ سے پوچھ جانی ہے اب یہ سوال کے لیے ہو جانا اچھے یہ کہ کیا درخواست کیا ہے درخواست کیا کیا ہم نے کرنی ہیں یہ تمام چیزیں قبر ہو چکی ہیں یہ آپ کی 50% اب ہم نے اگلے سیشن میں کرنا ہے درخواست کو کیسے کرنا ہے درخواست کو کیسے اس سے پہلے جو لیکسٹر ہو چکا ہے اس میں میں بتا چکا ہوں کہ کیا درخواست کیا ہے اور درخواست کیا کیا کرنی ہے ان دو شوالوں کے جوابات آپ کو پتا چال چکے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کی بات سکتے کر جو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ کیا کیا منزل حاصل کر چکے تو بات میں آتا ہے کیسے اب کیسے اگر آپ کو پتا چال جائے یعنی کہ how انگلیش میں سے کہیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے جو درخواست ہے اس میں دس بڑا دس نمبر جو ہے لینا وہ بڑے آسان ہو جائیں گے اس سے پہلے سمجھانے سے پہلے میں آپ یہاں پر ایک سیمپل دوائنہ کو ڈرا کرتا ہوں کہ آپ نے پریزنٹیشن کیسے تیار کرنی ہے کیونکہ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے پیشکش بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کی پیشکش بہترین نہیں ہے جتنا مرضی آپ کے پاس نالجج ہے علم ہے آگرہی ہے آپ کو جو کچھ بھی آتا ہو وہ بیکار ہے جب تک کہ آپ کو اس کی پریزنٹیشن نہیں آتی پریزنٹیشن بہترین کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے جب سوال آجائے سوال نمبر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر سکس سب سے پہلے سب سے اوپر مرکر کے ساتھ پھر آپ نے لکھنا ہے درخواست نویسی ٹھیک ہے جی پھر آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے جو بھی درخواست جو بھی آپ کے درخواست آئی ہے اس کا آپ کو چاہے تو نام لکھنے چاہے تو نام لکھنے بہتر ہے کہ آپ آغاز کر دیں کیا کرنا ہے یہاں سے باخدمت جناب خالی جگہ آگے خالی آگے پھر علیف پھر کے علیف بیزن کی وجہ خالی کر دیں آپ ٹھیک ہے یہاں پر عنوان آئے گا دوسری لائن میں بغیر کوئی لائن چھوڑے ٹھیک ہے یہاں پر جناب علی آجے گا اور یہاں سے آپ نے مہدبانا یہاں پر آپ کا وہ این نمازش آئے گی یہاں پر آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے آپ کا ہمزہ چھوٹیے اور بڑھئیے اور اس کے بالکل دائن طرف آپ نے یہاں لکھ دینا ہے آج طریقہ کر نو نومبر ہے تو آپ اردو میں لیفت رکھتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کرنے سے آپ کی درخواست جو ہوگی بہترین تصور کی جائے گی آپ اس کو طرح میں تھوڑا زوم آؤٹ کر کے سمجھاتا ہوں کہ بسکلی یہ چیزیں ہیں کیا اس کا ایک نمبر ہے دیپر میں آپ کے ایک نمبر عنوان کا ایک نمبر ہے جناب علی کا ایک نمبر ہے اس پورے حصے کا پانچ نمبر ہے اس پورے حصے کا ایک نمبر ہے اور اس کا ایک نمبر ہے ٹوٹر نمبر آپ کو کتنے ہوگئے جی دس نمبر ہوگئے اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو کرنا کیسے کیسے ہے سب سے پہلے یہ تو تین میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلی لائن کو ہمیشہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ کسی گائیڈ بک میں بیان بھی نہیں کیا گیا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے اہدا کیا ہوتا ہے جی اہدا ٹھیک ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے محکمہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے شہر آپ دیکھیں آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے فیس معافی کی اپلیکیشن کون سے لکھنی ہے فیس معافی کی تو باخیدامت جناب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں جناب اور صاحب صاحب فارسی زبان کا لفظ ہے اور جناب عربی زبان کا لفظ ہے تو جب کسی کو ہم نے مخاطب کرنا ہے تو اس میں سے صرف ایک لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے چاہے تو یہ استعمال کرنے جناب اور چاہے تو آپ صاحب استعمال کرنے لیکن دونوں آپ نے استعمال نہیں کرنے ٹھیک ہے بعض بچے باخیدامت جناب یہ سوال سے پہتے ہیں باخیدامت جناب پرنسپل صاحب یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کارلیتے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی لکھیں گا حالانکہ اگر باخیدامت جناب پرنسپل صاحب لگا دیں تو نومبرش کا کارٹنا نہیں چاہیے لیکن کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اردو کے ڈسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کو بڑی محبت ہوتی ہے اردو زبان سے کوئیتے ہیں بھئی ایسا کیا تو کیا کیوں ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بچنے کے لئے یہ بہتر یہی ہے کہ آپ لکھتے ہیں باخیدامت جناب پرنسپل اہدہ سب سے پہلے دیکھیں اب جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں جو آپ سے درخواست پوچھی گئی ہے درخواست جب سوال کیا جائے گا اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو اہدہ کا نام ہوگا اندر جس کو آپ نے درخواست لکھنی ہے یا کرنی ہے اور دوسرے نمبر پر انوان دیا گیا ہوگا آپ نے دونوں چیزیں دیکھنی ہے بخدمت جناب کیا لکھیں گے پرنسپل کیا لکھیں گے پرنسپل ٹھیک ہے اگر یہاں پر لکھا ہوتا ہیڈ ماسٹر تو یہاں پر کیا آنا تھا ہیڈ ماسٹر اگر یہاں لکھا ہوتا چیرمین وابٹا تو یہاں پر کیا آنا تھا چیرمین وابٹا اگر یہاں آنا تھا چیرمین بلدیا یہاں آنا تھا چیرمین بلدیا تو یہاں پر بھی کیا آنا تھا چیرمین بلدیا بخدمت جناب چیرمین آگے پھر بلدیا اچھا اب اہدہ لکھ دیا اہدے کے بعد اس بندے کا تعلق کس محتمے کے ساتھ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے پرنسپل کا تعلق سویدی آس کے ساتھ ہوتا ہے کیوں جی پرنسپل جو ہوتا ہے وہ سویدی آس میں ہوتا ہے کدھر ہوتا ہے تو بچے کے اگر بلدیا بلدیا بخدمت جناب چیرمین بورڈ آگے لکھ دیا گورنمنٹ کالج یہ غلط طریقہ کارا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا جو بھی وہ پرسن ہوگا اس کا پہلے آپ نے دیکھنا ہے محکمہ کون سا ہے اب پرنسپل ہے تو محکمہ اس کا کیا ہوگا گورنمنٹ کالج سکول ہوگا یا پھر کالج ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کالج کسی شہر میں واقع ہے تو لہٰذا آپ نے اس شہر کا نام یہاں پر لکھ دینا ہے لیکن یہاں پر آپ نے شہر میں لکھنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے علیف بے اور جیم اینڈ پر کوئی چیزی لگانے کا ضرورت ہے نہیں ہے علیف بے جیم کے آگے میں نے ختمہ کے علامت لگائی ہے ختمہ اسے ختمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ برگے کیا دیکھ دیتا ہوں پرنسپل آگے گورنمنٹ کالج گورنمنٹ ڈگری کالج یہ لکھانے کا ضرورت نہیں ہوتی گورنمنٹ کالج گورنمنٹ سکول کتنا کافی ہوتا ہے یہ ایک لائن میں آنا چاہیے پھر انوان انوان کیا ہے درخواست برائے کیا ہے جی فیس معافی یہ لکھ دیا اب جناب آلی آپ کچھ بچے کہتے ہیں جناب آلی سار درمیان میں لکھیں یا اس طرف رائٹ سائٹ پہ لکھیں اگر آپ رائٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں تو نمبر آپ کے کام نہیں ہوں گے اگر آپ درمیان میں لکھتے ہیں تب بھی آپ کے نمبر کاما نہیں ہوتے یا آپ کے سوابی دید ہے کہ آپ نے درمیان میں لکھنا ہے یہاں پھر شروع پہ لکھنا ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ ایک سیکوینس بنا ہویا اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو بہتر یہ کہ آپ جناب علی کیدہ لکھیں رائٹ سارٹ پر اب جہاں پر آپ نے جناب علی لکھا اس کے آگے علامتیں آپ نے ندائیہ لگانی ہیں علامتیں ندائیہ علامت نہیں لگائیں گے تو نمبر آپ کا کام ہو سکتا ہے پھر یہ مہد دبانہ غزارش ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں نمبر اون تاروخ آپ نے پہلے اپنا تاروخ پر آنا ہے اس کے بعد آپ نے نفس مضمون ہے جس کو ہم مقدہ کہتے ہیں یا مقصد کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ آپ نے غزارش کرنی ہے کیا کرنی ہے جسے آپ درخواست کہتے ہیں درخواست ہمیشہ تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے کہ مہد دبانہ غزارش ہے مہد دبانہ فرما کر میری فیس معافہ کر دیں مثال کے طور پر فیس معافہ رکھنی ہے تو تاروخ پہ اکرمائیں گے آپ اپنا مہد دبانہ غزارش ہے کہ فدوی یا میرا نام یہ ہے میں آپ ہی کے کالج کے فلان کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں میرے پارڈ وان میدنے نمبر تھے سوری میٹرک میدنے نمبر تھے میں وظیفہ لے کر یہاں آیا ہوں اور ایمن میسکور کی جو سپورٹس ٹیم ہے کرکٹنگ اس کا میں کپتان بھی ہوں یہ آپ نے دو تین لینمبر اپنا کیا کروا دیا ہے تاروخ پروا دیا ہے اب آپ نے اصل جو مدہ ہے وہ بیان کرنا ہے کہ جی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھ ستے ہیں میرا جو سابقہ ریکارڈ رہا ہے اس کو آپ دے ستے ہیں اس میں میں نے کافی اچھے مارک ستے گئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ اکرام سے بھی آپ پوچھ ستے ہیں لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ انتہائی قسم پرشی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں والد جو میرے ابو مسجور ہیں اور ڈیلی جو میں تین چار پانچ سو روپیہ کماتے ہیں وہ گھر کے اخراجات پر لگ جاتا ہے اس میں میری فیز اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اب آپ سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری جو فیز ہے وہ معاف فرما دیتا ہوں کہ میں اپنے تعلیمی جو سرسر ہے اس کو جاری رکھ سکوں اب جہاں پر آپ کی وہ تمام تر درخواست ختم ہونی ہے آپ نے وہاں پر لکھ دینا ہے این نمازش ہوگی ٹھیک ہے جی اب یہ این نمازش ہوگی جہاں پر آپ کی درخواست ختم ہوگی اس کے آپ نے آگے لکھتا ہے یاد رکھیں یہ ختم نہیں کرنا کہ آپ الہدہ سے اس کو نیچے والی لائن میں لکھیں اگر وہ بجائی یہاں ختم ہو رہی ہے تو یہاں پر این نمازش جائے گا اور نیچے والی لائن پر کیا جائے گا ہوگی ٹھیک ہے جہاں پر بھی آپ کی درخواست ختم ہو رہی ہے اس لائن کے آگے آپ نے مارکر کے ساتھ بلو مارکر کے ساتھ کیا لکھ دینا ہے این نمازش ہوگی اب کچھ بچے درخواست گزار کے بجائی کیا لکھ دیتے ہوتی ہیں پیپر میں وہ لکھ دیتے ہوتی ہیں الارز یہ میٹری تھا تو چھئی تھا اب بھی آگے بھی کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں نمبر نہیں کام ہوتے لیکن اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا اب اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا بہتر یہ ہے طریقہ کیا آپ کیا لکھیں درخواست گزار درخواست کرنے والا اچھا اب یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہیں اوپر آپ نے دیکھنا ہے کس کے نام آپ نے درخواست کیا ہے اور نیچے آپ اسے کیا کہیں گے آپ کا پیارا بیٹا کچھ بچے لکھ دیتے ہیں آپ کا پیارا بیٹا ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کے عوضے کا مطابق کہنا ہے آپ کا پیارا شاگرد یا پھر آپ کہیں گے بہتر طریقہ یہ ہے آپ لکھیں آپ کا تابع فرما شاگرد اگر لڑکی ہے لڑکی بھی شاگرد لکھے گی لڑکی شاگردہ نہیں لکھے گی کیونکہ شاگردہ لفظ جو ہے وہ غلط ہے یہ غلط ہے شاگرد ہی لکھیں گی آپ کی تابع فرما شاگرد ہے آپ کا تابع فرما شاگرد ہے کچھ بچے لکھ دیتے ہوتے ہیں آپ کا تابع دار لکھ دیتے ہیں نا یہ تابع دار بھی غلط ہوتا ہے کیا کرنا ہے آپ کا تابع فرما شاگرد کچھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں آپ کا تابع فرما شاگرد آپ کو کٹھا نہیں کرنا اس کا مطلب کیا بانتا ہے آپ پکا تابع فرما شاگرد یہ پکا بانتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ بھی غلط ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہ لکھیں آپ کا تابع فرما شاگرد پرنسپال کے لئے آپ نے یہ لکھنا ہے اب یہاں ایک سوال آتا ہے پرنسپال کے علاوہ کوئی اور آ جاتا ہے مثلا جیسے پچھلے سیشن میں میں نے بتایا آپ کو چیرمن آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے تو اس کے لئے کیا لکھیں گے آپ کا تابع فرما شاگرد لکھیں گے اس کے لئے لکھیں گے آپ کا ممنون آپ کا کیا یہاں لکھیں گے تو باقی سب کے لئے کیا آئے گا آپ کا ممنون یا آپ کا نیاز مند یہ دو ایسے فکرات ہیں جو آپ بقیہ سب کے ساتھ لکھ ساتے ہیں اور آخر پر آپ نے لکھنا ہے حمزہ چھوٹی ہے اور بڑی ہے درخواست خزار کے بلکل دائیں طرف بلکل دائیں طرف آپ نے تاریخ لکھنی ہے 9 نومبر جو بھی تاریخ ہوئی کوئی بھی ہے آپ تاریخ کیسے طرح لکھنی ہیں آپ اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں اس طرح ہوگی اور اگر آپ ہندوسوں میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح ہوگی ٹھیک ہے دونوں کا نمبر مل جائیں گے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس طرح لکھنی ہے یا آپ پھر اس طرح لکھنی ہے لیکن اس طرح آپ نے کرتن نہیں لکھنی کیا کہ آپ اس طرح لکھ لیتے ہیں کچھ بچے لکھ لیتے ہوتے ہیں ادھر سے 9 نومبر اردو والا دے دیا اور ادھر سے 24 جو ہے وہ دے دیا ہنسوں والا تو کچھ ادھر سے اس طرح ایسے گار دیتے ہیں اور ادھر سے اس طرح گار دیتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ دونوں طریقے غلط ہیں یہ ضرورت ہے یہاں یہ کریں گے آپ پھر یہ والا کریں ٹھیک ہے اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہے اور یہ ہے یہ والی چیز ہے کیسے کرنا ہے ہاں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے کل لنبر کتنے ہیں کیسے طریقہ کرنا ہے پیشکش کیسے کرنا ہے پریزنٹیشن کیا ہے یہ ساری پیشکش جو آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بے حد ضروری ہے پیشکش پر بہت کمپرومائز نہیں کر سکتے بکوز کمپرومائز فار یور ڈریم کمپرومائز فار یور ڈریم بٹ ناٹ کمپرومائز آن یور ڈریم اوکی جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں انہیں تو کھل والے مسئلہ سیشن میں آگے ہم بڑھیں گے روشید کیا ہے روشید کیوں کیسے کرنا ہے